ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں ہوں زاہد شریف اور آج میں جا رہا ہوں پیاز کی کٹائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو پیاز کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا تو اگر ویلوگ پسند آئے تو لائک اور کمیٹ ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں سے میں ابھی جا رہا ہوں یہ راستہ جو ہے بہت ہی کٹھن ہے مشکل ہے یہاں سے چلنا تو آہستہ آہستہ سے میں نیچے دیکھ کے چلتا جاؤں گا اور وہاں پہ جو ہے پیاز کی جہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ پیاز کیسے کٹے جاتے ہیں پیاز کا ریٹ کیا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں چلیں جے اب میں جا رہا ہوں جہاں پہ جو ہے پیاز کی کٹائی وغیرہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک اور چیز دکھا رہا ہوں یہ جو ہے وہاں ہے جو کہ بہت ہی نیچے ہے اور یہاں سے اس سے جو ہے ہماری فصلوں کو پانی وغیرہ دیا جاتا ہے دیکھو ابھی سوک گیا ہے کیونکہ شاید جو ہے اب چھے ماہ کے لیے جو ہے یہ پانی بند رہے اور یہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے اور ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ جو فصلے ہیں وہ چاروں طرف فصلے ہیں اور یہ جو واہ ہے اس کو واہ بھی ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں تو یہ چھے ماہ کے لیے ابھی بند رہے گا شاید تو ابھی جو ہے میں جہاں پہ پیاز کی کٹائی ہو رہی ہے تو میں ابھی بہت ہی قریب پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے اس طرف جو ہے اہلِ علاقہ نے جو ہے چنے کی فصل بھی کی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو نہر دکھائی اس کا جو پانی ہے وہ بہت دور دور تک لے جایا جاتا ہے اور یہ بھی اس کی نالی ہے جہاں سے جو ہے نہر کا جو ہے پانی وغیرہ جو ہے لے کے جاتے ہیں یہ نالی آپ دیکھ رہے ہیں دو ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں پیاز کی کٹائی جہاں پہ ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ علاقہ کون سا ہے یہ بلوچستان کا علاقہ نصیر آباد جس کو زلہ نصیر آباد بلوچستان بھی کہتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے چھتر ہے تو ابھی نصیر آباد بلوچستان کی جو بھی میرا کیونکہ جو گاؤں ہیں وہ بھی نصیر آباد میں ہیں تو میں نصیر آباد بلوچستان کی جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اس پہ جو ہے میں بلاغ وغیرہ کروں گا تو ابھی جو ہے میں پہنچ چکا ہوں جہاں پہ جو ہے پیاز وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہے تو ابھی میں بھی آپ کو تھوڑا سا کاٹ کے دکھا ہوں کہ پیاز کی کٹائی کیسے کی جاتی ہے یہاں پہ بلوچستان نصیر آباد میں اور یہ بھی پیاز وغیرہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی تو گائز ابھی میں پہنچ چکا ہوں جہاں پہ پیاز کی کٹائی وغیرہ ہو رہی ہے تو میں نے دونوں طرف جو ہے پیاز کٹے کر لی ہیں یہاں پہ دوسرے طریقے سے کٹتے ہیں اور میں جو ہے اپنا طریقہ یہاں پہ اپنا رہا ہوں اور یہ صرف اور صرف آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ میں پہنچا ہوں اور پیاز کی جو قیمت ہے ابھی وہ پانچ ہزار میں چھ ہزار میں ایک کٹا جو ہے ایک من جو ہے جا رہا ہے کیونکہ اس دفعہ جو ہے پیاز میں جو ہے اتنا مزا نہیں ہے پہلے جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑے ہوتے تھے یہ میں آپ کو پیاز دکھا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ بڑے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں اتنے سارے جو ہے چھوٹے ہوئے ہیں اس دفعہ لیکن جو ہے یہاں پہ مزا نہیں ہوا بلوچستان نصیر آباد میں تو چلیں جی ابھی میں کاٹتا ہوں پیاز وغیرہ تھوڑی دیر کے لئے کیونکہ کام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ محنت کریں صرف کھانا نہیں ہے مولوی بن کے نہیں بیٹھنا پروفیسر جو ہے آفیسر بن کے بیٹھنا نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بھی ہے یہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو جی ہم کاٹ رہے ہیں ابھی پیاز یہ جو ہے میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ہم داٹرہ کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں اس سے جو ہے یہاں پہ بسر وغیرہ کاٹیں گے ہم تو بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ہمارے پیارے 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 پیارے